تو گوڈ مارننگ آپ سب کیسے ہو اچھے ساؤں گے تہاں پر آج ہم بسکٹ کا ایک بہت اچھا ریسیپی لے کر آئے ہیں جو کی رچہ بندن کے صبح اب سر پر ہم بنانے جا رہے ہیں تو آپ سب کو رچہ بندن کی شب کامنا ہے تہاں پر دیکھیں ہم بسکٹ لیے ہیں گھر میں کوئی بھی بسکٹ ہے آپ اسے لے سکتے ہیں بس کریم بھلا بسکٹ نہیں لیجئے گا تہاں پر دیکھیں سمپل بسکٹ ہم لے لیے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بسکٹ ہے آپ لے سکتے ہیں آپ پر بسکٹ لے لیے ہیں اور یہاں پر ایک گلاس چھوٹا لے گلاس سے ایک گلاس دودھ لے لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی دودھ ہو پورڈر کا دودھ ہو یا پیکٹ بالا ہو یا گائے بھائس جو بھی دودھ ہو وہ لے لیجئے اور اس طریقے سے گرم کرتے ہوئے اور گرس پر رکھ دیجئے بسکٹ کو اور اس میں دودھ ڈال دیجئے اور اسے چلاتے ہوئے اس کو پورا سکھا لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پورا سکھا لینا ہے اور یہ ریسیپی بہت اچھا لگتا ہے آپ اچھا بندن میں یہ ریسیپی بنائیے بہت اچھا لگے گا اور سب کو پسند آئے گا اس طریقے سے چلاتے ہوئے اسے ہم پورا گڑھا کر لیں گے اور ایک ڈو تیار کر لیں گے اچھا سا ایک ڈو تیار کر لیں گے اور اسے چلاتے ہوئے اچھا سا پکڑتے ہوئے چلانا ہے کیونکہ یہ سکھنے لگے گا تو اچھا سا چلاتے ہوئے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے تو پکڑ لے گا برطن کو اور یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم چلاتے ہوئے اس کو پورا اچھا سا سکھا لیں گے اور یہاں پر دیکھئے اس میں آپ چاہے تو ڈرائی فوڈ بھی ڈال سکتے ہیں ہم یہاں کچھ نہیں ڈالے ہیں آپ لوگ ڈرائی فوڈ ڈال دیجئے گا باری کٹ کٹ کے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم تیار کر لیتے ہیں اور یہ ریسیپی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ اچھا بندن پر بنائیے اور نہیں تو گیبر بنا سکتے ہیں گیبر کا بھی ریسیپی اسی چینل پر ڈالا ہوئے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو گیبر کیسے بنتا ہے آپ لوگ جا کے دیکھئے بہت یہاں آسان طریقہ ہے بہت جلدی بن بھی جاتا اور بہت اچھا بن جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں گیبر کا جا کے ریسیپی دیکھ لیجئے گا اسی چینل پر ہے اور یہاں پہ دیکھیں بسکٹ جو ہے یہ پورا اچھا سے اب سکنے لگا ہے اب دیکھ سکتے ہیں برطن میں پکڑ رہا ہے ٹائٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے چلا آتے ہوئے اور اسے تیار کر لینا ہے کیونکہ جب ہی سکنے لگے گا تو ٹائٹ ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے تیار کر لیں گے اس کے بعد ٹھنڈا ہونے پر اس کو آپ مطلب کام کر جائے گا نہیں تو پھر یہ ہاتھ نہ جلے گا کیونکہ چٹ چٹ ہو جاتا ہے تو ہاتھ چپکنے لگتا ہے ہاتھ میں تو زیادہ جلتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم اتار دیا ہے یہ تھنڈا ہو گیا ہے ہاتھ میں ایک دم نہیں لگ رہا ہے دس پندرہ امیلٹ لگے گا اور تھنڈا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو اچھی طرح سے گھت لینا ہے جیسے آٹا گھتے ہیں اس طرح سے پورا چھکنا کر لینا آتے ہیں اس طریقے سے ہم بھی یہاں پر چھکنا کر لی رہا ہے آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے وال آکون کو پریس کر لیجئے میرے چینل پر نائے نئے ریسیپی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ رچہ بندن کے سور پر ہم جو بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ جرور پلیج بنائیے بہت کم پیسہ خرچہ ہوگا اور بہت کم ٹائم میں یہ بن کے بہت اچھا ریڈی ہو جاتا ہے تو باہر سجا کرنا آنے سے اچھا گھر پر جلدی جلدی بنائیے اور انجوائے کیجئے تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹا چ پیس کر لیجئے اور اس طریقے سے جتنا بھی بنتا ہے اتنا پیس ہم کر لیتے ہیں نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بڑا میڈیم سائز میں رکھتے ہوئے اسے ہم تیار کر لیں گے اب اس کو ہاتھ میں ہلکا سا گھی لگاتے ہوئے اور اسے چکنا کر لینا ہے تہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے چکنا کرتے ہوئے ہم پورا کو گول گول سیپ میں کر کے تیار کر لیں گے آپ چاہے تو تھوڑا سا لمبا سیپ میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جیسا منو ہوسا کر سکتے ہیں پر یہاں پر ہم اس کا کالا جامن بنانے جا رہے تو اس کے لیے ہم گول گول سیپ میں کریں گے آپ چاہے تو لمبا ہلکا کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے تیار کرتے ہوئے ہاتھ میں لیتے ہوئے اور پہلے گول کرنے سے پہلے اچھا سا چکنا دو آپ کو تیار کر لینا ہے اسی اس کا دھیان رکھئے گا تاکہ پھٹے نہیں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے تیار کر لیے ہیں آپ چاہے تو اس میں ناریل کا برادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں � سارے کو بنا کے تیار کر لیں گے اور یہاں پر ہم صرف بسکوٹ اور دو ہی چیزیں ہم بنا کر تیار کرنے والے ہیں اس لئے صرف ہم دو ہی چیزیں ڈال لیں اگر آپ کو اور زیادہ ٹیسٹی چاہیے تو آپ اس میں ڈرائی فوڈ کو دردرہ پیچھ لیجئے گا اور اس کو ڈال دیجئے گا اور نہیں تو ناریل کا برادہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس صرف ہم مسکٹ کا ہی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک اک کر کے سارے کو ہم گول کر کے ہم آپ کو دک دکھاتے ہیں تو فٹا فٹ آپ اس ویڈیو کے زیادہ زیادہ سیر کر دیجئے اور کومنٹ میں جرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے بنا کے ہم تیار کر لیں اور بھی میرے اسی چینل پر اور بسکٹ کا بہت سارا ری فی سی پی ڈالا ہوا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے سارے گول گول کر لیں گے اور باہر سلا کے اچھا ہے گھر پر بنائیے باہر سلا نے سچا گھر پر بنائیے اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے کم خرچ میں بن جاتا ہے کم ٹائم میں بنتا ہے اور اس میں کچھ بھی خرچہ نہیں ہے گھر میں دودھ رہتا ہے گھر میں بسکٹ رہتا ہے آپ کو ابھی بسکٹ سے بنا لیجئے گا صرف کریم بلہ بسکٹ نہیں بنائیے گا کریم بلہ بسکٹ سے کیوں کرنا اچھا نہیں بنے گا تو آپ کے پاس جو نورمل بسکٹ ہے اسی سے بنائیے یہاں پہ دیکھیں سارے گول گول کر کے آپ کو دکھا دیئے یہاں پہ دیکھیں پانی نورمل پانی لینا ہے اور یہاں پہ چاہ لیں گے چننی اس کا سیرہ بنا لینا ہے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم چننی جتنا آپ کو چاہیے جتنا آپ کا گول گول ہے بولٹس اس کا اسی انسار سے آپ یہاں پر یہ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں سیرہ کو زیادہ نہیں کرنا ہے تو اب دیکھ لیجیے گا اب مطلعہ انداز سے آپ کر سکتے ہیں آپ پر تھوڑا سا چھوٹی لینچی ڈال دیئے ہیں اور اس کو پھر دوسرے پھر برتن میں کڑاہی لینے کڑاہی میں گھی ڈال دیئے ہیں آپ چاہے تو ریفائنوی سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گھی جب گرم پورا ہو جائے تب ایک کر کے اس کو ڈیپ فرائی کریے گا تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا سا ہم ڈالتے ہوئے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے پلٹتے ہوئے اسے ہم ہلکا جب بہت تیج ہو جائے گا نا تب اسے آپ پہ پھر گیس کا فلم جو ہے وہ ایک دم کم کر دیجئے گا اس کے بعد اس کو ایک کر کے ڈالتے ہوئے اور اسے تیار کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پورا براؤن کلر ہو رہا ہے اور اس طریقے سے ایک کر کے ہم ڈال رہے ہیں تو پھر زیادہ ڈالنے سے کیا ہوگا نا کیچی پکنے لگے گا تو یہاں پہ دیکھیں دو دو پیس ہم کر کے ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ جتنا گی ریفائن ہے اسے انصار سے ڈال لیے گا ایسا نہیں کہ ایک ساتھ بہت سارا ڈال دیجئے گا تو اسے کیا ہوگا نا کہ آپ اس میں سب چھپک جائیں گے تو تھوڑے تھوڑے کر کے ایک کر کے دو دو پیس کر کر کے اس طریقے سے آپ کو چھان کے نکال لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں تھوڑے دو دو پیس کر کے ہم چھان کے نکال لیں گے اور لگ برتن میں رکھتے ہوئے اسے تیار کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے براؤن کلر ہونے تک کالا جامل کے سے بنتا ہوئے اسے ہی پورا بنا لینا ہے یہاں پہ دیکھیں سارے کو ہم ایک اک کر کے سارے کو ہم چھان کے نکال لیں گے اور یہ بیسکیٹ کا ریسی پی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ بنائیے بچے لوگ بہت پسند کریں گے اور باہر سے جا کے رسول اللہ لانے سے اچھا گھر پر رسول اللہ بنائیے اپنے بھائی لوگ کو کھلائیے رچہ بندن کا خوب سارا آپ سب کو بدھائے جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت سارا بدھائے اور اپنے بھائی کو گھر کا مٹھائی بنا کے کھلائیے بہت اچھا لگے گا اور اس طریقے سے بیسکیٹ کا مٹھائی بنا کے کھلائیے گا تو کسی کو سماج میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیسے بنا اور اتنا اچھا کیسے لگ رہا ہے تو آپ لوگ پلیز اپنے بھائی لوگ کو اپنے فیملی لوگ کو بنا کے کھلائیے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے کو ہم اسی طرح سے سارے کو ہم اکا کر کے چھان کے نکال لیتے ہیں اور جو سیرہ ہے نا اس میں ہم ڈال کے تھوڑا دیر تک ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں سارا رس جو ہے چھلا جائے گا اور یہ بہت اچھا سا کلر آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سارے رسول اللہ بنا کے ہم تیار کر لیں گے آپ لوگ پلیز ایک بار بنا کے دیکھئے بہت سارے لوگ باہر سے لاکر کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار جرور گھر میں بنا کر رکھئے باہر سے لانے کا سوق ہے تو الگ لا سکتے ہیں پر ایک بار بسکٹ کا رسول اللہ بنا کے دیکھئے کالا جاؤن بنا کے دیکھئے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے سیرہ میں ہم ڈال دے رہے ہیں سیرہ ہو گیا ہلکا تھنڈا دیکھ کر کے سابس میں ڈال کے تیار کر لیں گے تو اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیے اور زیادہ زیادہ سے ویڈیو کو شیئر کرجئے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویلکن کو پریس کر لیجئے میرے چینل پر اسی طرح سے نئے نئے ریسی پی دیکھنے کو ملتے ہیں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی